کیا لے آپ سب کے ویلکم بیک تو دے چینل آج ہم بات کریں گے گیس ٹیشن اور کنوینین سٹور کے بزنس کے بارے میں ہم بات کریں گے دس سب سے بڑے برینڈز کینیڈا اور یو ایس کے اندر گیس ٹیشن کے ہم یہ بھی بات کریں گے کون سے برینڈز کیا فائننس اپلیک فرانچائز لے سکتے ہیں یا ان کی لوکیشنز لے سکتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کس طرح سے اگر آپ کو کسی کا گیس ٹیشن چاہیے آپ کس طریقے سے گیس ٹیشن لے سکتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے تو میک شروع کریں گے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اس سے پہلے میں ڈیٹیل میں جاؤں رہی اگر آپ کو کینیڈا اور یو ایس کے اندر کنوینین سٹورز گیس ٹیشن ریال سٹیٹ یا بیسکلی بزنس پور سیل کی ایکسکلوسیف ڈیلز چاہیے تو اس ویڈیو کی نیچے ہمارا ایک ایکسکلوسیف واتسائب گروپ کا لنک ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ریال سیٹ انویسمنٹ ڈیلز اور بزنس پور سیل ڈیلز مل سکیں ایکسکلوسیف ڈیلز ہم جو ویٹ آؤٹ کر کے آپ کے پاس لے کر آتے ہیں چلے جی اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے بڑے دس کینیڈا کے اندر گیس ٹیشن کے برانڈز کون سے ہیں نمبر ون پہ جو بیسکلی آتا ہے جس کے سب سے زیادہ لکیشنز ہیں کینیڈا کے اندر وہ ہے پیٹرو کینیڈا کرتے ہیں پدرہ سو سے زیادہ ان کی لکیشنز ہیں اور یہ فرانچائز بھی آفر کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ بیسکلی جو سب سے بڑے آتے ہیں وہ ایکسو یا ایکسون موبل کر کے ہیں ایکسو پہلے ڈیفرنٹ ہوتا تھا ایکسون موبل نے انہیں بائی اوٹ کر لیا یہ بھی فرانچائزنگ آفر کرتے ہیں ان کے دو ہزار سے زیادہ گیس ٹیشنز ہیں کینیڈا کے اندر تیسرے نمبر پہ بیسکلی جو کمپنی آتی ہے وہ ہے شیل شیل کینیڈا کے اوور تھرٹین ہنڈرڈ گیس ٹیشنز ہیں اور شیل بھی جو ہے وہ فرانچائز اپرچینٹیز آفر کرتا ہے کینیڈا کے اندر اس کے بعد پہ بیسکلی اس سب آ جاتے ہیں جن کے ہزار سے کم لوکیشنز ہیں ہس کی انرجی ہو گیا اچھا ہس کی انرجی نے اپنی لوکیشنز ابھی بیج نہیں ہے ان کی تقریباً پانچ سو سے چھ سو لوکیشنز تھی پر ہس کی انرجی کچھ مارکٹس میں اپنے انڈر برینڈ کے اندر آپریٹ کرتا ہے کچھ مارکٹس میں انہوں نے اپنی لوکیشنز بیج دی ہیں کنیڈین ٹائر گیس کی تین سو سے زیادہ لوکیشنز ہے اور وہ بھی فرانچائز آپرچنیٹیز آفر کرتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کو آپ گیس بارز کو آپ گیس بارز یہ ہوتا ہے کہ ان کی چار سو سے زیادہ لوکیشنز ہے یہ فرانچائز آفر نہیں کرتے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کو لوکیشنز کا مینجر بناتے ہیں ایک طرح سے لائسنسی آپ کو آفر کرتے ہیں پھر فرانچائز نہیں دیتے یہ بیسکلی پھر اس کے بعد سیون الیون گیس ہے سینٹیکس ہے پائنیر ہے ان سب کی پانچ سو سے کم لوکیشنز ہے سیون الیون کی کنویننس سٹورز بہت ہیں پر گیس خود جو وہ گیس سٹیشن رن کرتے ہیں وہ بہت کم ہے سیون الیون کینیڈا کینے گیس سٹیشن پر رن نہیں کرتا وہ پارٹنر کرتا ہے پیٹرو کینیڈا یا باقی برینڈز کے ساتھ اب دیکھیں اس میں سے جو کچھ گیس سٹیشنز وہ بیسکلی آپ کو اپنی لینڈ کے اوپر بنا لے لیتے ہیں اگزامپل آپ ایک زمین لے اور اس کے اوپر لیت سے آپ جائے بیسکلی کینیڈین ٹائر کے پاس کینیڈین ٹائر اپنا برینڈ آپ کو ڈالنے دے گا اپنی لینڈ کے اوپر اور اس میں وہ آپ کے کانٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں بنانے کے کاؤس میں اگزامپل جو گیس کے ٹینکس ہوتے ہیں بہت سائی چیزیں ایکسپنسیب ہوتی ہیں تو جس برینڈ کے ساتھ آپ سائن اپ کرتے ہیں گیس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھنا بھی ہے اور آپ کو چطور اینس مسائے سائیں تو آپ کو کون سو برینڈ آپ کے لئے اچھا ہے کون नoku برینڈ آپکے لئے اچھا نہیں ہے کونسی فرین Lit Semper اچھی ہے کونسی فرینجج اچھی نہیں ہے اگزامپل کچھ فرینجج اندر ہوت آئٹمز کھانے کا نئی دیتی جیلا کچھ فرینجج دیتی ہیں یہ آپ نے سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا یا آپ خود نہیں سمجھنا تو کسی پروپر لائکی نو کنسلٹنج یا بروکر کے ساتھ کام کرے لائکی نو صرف ہماری ٹیم کرتی ہے ہم ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کے کون سا برینڈ لے کون سی لوکیشن لیں اگزسٹنگ بائی کریں یا نیا کھولیں کہ شہر میں کھولیں جب لائکی نو کتنے بیز ہونے چاہیے کیا ہم دس بیز والا کھولیں یا چار بیز والا کھولیں کیا ہم ای وی چارجنگ بھی لگائیں یا ای وی چارجنگ نہیں لگائیں تو بولنے کا مقصر ہے کہ بہت ساری options ہوتے ہیں بہت ساری چیزہ کو consider کرنی پڑتی ہے before you get to your decision اچھا یہ تو ہو گئے سب سے بڑے برینڈز کینیڈا کے نا گیس ٹیشن کے اب یہ سب کے سب جو ہے نا جرنلی جو پانچ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نا رہی جنو کے یہ آپ کو اپنے ہی لینڈ کے اوپر بنانے دیتے ہیں گیس ٹیشن پیٹرو کینیڈا ایسو شیل اسکی اور ارونگ آئل باقی جو برینڈز ہیں آپ خود کی لینڈ کے اوپر بنانے نہیں دیں گے گیس ٹیشن وہ خود کی لینڈ لیتے ہیں آپ کو لیس کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ برینڈز اچھے ہیں جو خود کی زمین کے ساتھ ریال سٹیٹ کے ساتھ گیس ٹیشن بنانا چاہتے ہیں اور باقی جو برینڈ ہو گیا جیسا کنیڈین ٹائر ہو گیا یا کچھ سیمن لیمل ہو گیا وہ اب لیس موڈل پہ جا سکتے ہیں اس کے لیے اب ہم چلتے ہیں بھئی سیکنڈ چیز کے اوپر کے دیکھیں گیس ٹیشن کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ دو تین چیزیں آپ نے بڑی سوپر امپورٹنٹ کنسیڈر کرنی ایک تو چیز کوشش کریں کہ کار واش بھی لگائیں کار واش سے زیادہ ٹرافک آتا ہے کہ کوشش کریں کہ بھئی آپ اکیلے ادھر تیننٹ نہیں ہو آپ کے ساتھ ایک دو اور دکانیں ہوں بکرز لوگ لیسے کہ وہ لیسے کہ آپ کے ساتھ میں ایک لکر سٹور ہے یا آپ کے ساتھ میں گروسری شاپ ہے لوگ بھئی اس دکان پہ جب آتے ہیں گروسری شاپ میں جب آتے ہیں تو وہ گیس کے لیے بھی رک جاتے ہیں تو آپ کے ہی ساتھ میں اگر سٹرپ مال میں یا جہاں پہ آپ کا گیس ٹیشن ہے وہاں پہ اگر اور دکانیں ہوں گی آپ کو اس سے زیادہ افیکٹ پڑے گا آپ کو زیادہ بریزنس ملے گا ایک اور بہت اپورٹن چیز ہے کہ گیس ٹیشن کا جو ایکزٹ ہے اس میں ایکسس کہاں پڑے دو سے تین ایکزٹ اگر ہوں گے گیس ٹیشن میں آنے کے لیے ریونی اچھا ہوگا یہ کہ اگر اینٹرن سے گیس ٹیشن میں آنے کے لیے ریونیو کم ہوگا آپ نے یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ دیئے تاکہ آپ صحیح جگہ پہ پھر انویسٹ کر سکیں کیونکہ بکرز دیکھیں ایک بار آپ نے غلط جگہ پہ انویسٹ کر دیا پیسے پھس گئے پیسز آ گیا ہوگا ایک اور چیز اور چیز لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں گیس ٹیشن کے لیے آپ کو انویرمنٹل اسیسمنٹ کرنا رہا پڑتا ہے جب بھی آپ یوز گیس ٹیشن لیں میک شور کریں کہ آپ انویرمنٹل سٹیڈی اور انویرمنٹل اسیسمنٹ کریں کیوں ہو سکتا ہے کہ جو ٹینکس ہو ٹینکس لیک ہو رہے ہوں کیا آپ کو بتایا اگر آپ نے نہیں کروایا اور آپ نے وہ بائی کر لیا اور گورنمنٹ نے کلا کے انسپیکشن کیا اور انہوں نے پتا لگ دیا کہ بھائی لیک ہے واقع ہزاروں ڈالر کا فائن ہو سکتا ہے لاکھوں ڈالر کا انفریک کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ گیس ٹیشن لے رہے ہوں جب آپ گیس ٹیشن لے رہے ہوں یا بسکلی لینڈ کے ساتھ یا لینڈ کے بغیر آپ لے رہے ہیں ایک اور چیز جو آپ دیکھیں کہ بہت کامن لی ہے کہ پورا سٹرپ مال بٹنے کو آتا ہے گیس ٹیشن کے ساتھ وہ سب سے بیسٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہ بھی کامن کسٹن آتا ہے پرائسنگ کیا ہے اگر آپ مجھے ایک اندازہ بالپارک پاتے دیکھیں لینڈ کے ساتھ جو اچھے گیس ٹیشن ہے لینڈ کے ساتھ وہ ڈائی ملین دو ملین ڈائی ملین سے نورت ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں دو ملین سے موسٹی جو اچھے والے ہیں وہ تین سے ساتھ ملین کی رینجز میں آتے ہیں لینڈ کے ساتھ لینڈ کے جو بغیر آتے ہیں وہ دو لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اوکے والے اور جو اچھے والے آتے ہیں وہ چار سے چھے لاکھ کیا راؤنڈ آتے ہیں ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں رینج کے اندر کنوینین سٹور جو ہوتے ہیں لینڈ کے ساتھ اگر اچھا کنوینین سٹور ہے لینڈ کے ساتھ چھ لاکھ سے ایک ملین تک آتا ہے وہ اوکے اور ویڈاؤٹ لینڈ کنوینین سٹور سٹارٹ میں ہو جاتے ہیں ایک لاکھ دولر سے پر وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے دو لاکھ تین لاکھ دولر کے کنوینین سٹور بغیر لینڈ کے اس کا ریونیو اچھا ہوتا ہے وہ پروفٹ بنا رہے کے اندر ہم ڈریک ان فرانچائز کے ساتھ کام کرتے ہیں اکراؤس کیانیڈا آپ اگر گیس سٹور کھولنے میں انٹریسٹڈ ہیں آپ اگر کنوینین سٹور کھولنے میں انٹریسٹڈ ہیں اور ہمارے باس فائننسنگ بھی اویلیبل ہے دونوں باس حلال فائننسنگ بھی اویلیبل ہے اگر آپ مسلم ہیں یا آپ حلال فائننسنگ چاہیے اور اگر آپ کو ٹریڈیشنل ریگیلر فائننسنگ چاہیے دونوں آپشنز اویلیبل ہیں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو ہمیں کانٹیک کریں گروپ کا لنک نیچے پوسٹڈ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی یہ چیز کو پرسو کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بھی انفرمیشن دی اس کو لے کے آپ خود بھی جا کے جو ہے نا خود کا لے اگزسٹنگ بھائی کر سکتے ہیں نیا کھول سکتے ہیں میک شور کریں کہ ساری چیزوں میں نے جو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کو کنسیڈر کریں کنسیڈر نہیں کریں گے تو مسٹیک کریں گے مسٹیک کریں گے تو پیسے زیادہ کریں گے ٹائمز زیادہ کریں گے ہوپلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی خیال رکھیں اپنا ٹیک کیر ببائے